ساہیوال سے سیٹی ٹی وی پاکستان کے نمائنے خصوصی ارشہ سردار چودری کی ریپورٹ کے مطابق ساہیوال میں ٹرافک قوانین سموگ اور فضائی آلودگی کی روکتام کے مطالق آگاہی سیمینار کا انعقاد ایڈیشنل آئی جی ہیڈ ٹرافک پرنجاب مرزا فاران بیگ اوریجنل پولیس آفیسر ساہیوال میں بودرشید کے احکامات پر دیسٹرک پولیس آفیسر ساہیوال فیصل شہزاد کی ہدایت پر دیسٹرک ٹرافک آفیسر سعید احمد لودی کی زیری نگرانی میں ڈیویلمنٹ پک سپ ادارہ ساہیوال کے تعامل سے ٹرافک قوانین سموگ اور فضائی آلودگی کی روکتام کے مطالق آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا تقریب میں انسپیکٹر ٹرافک ہیڈکوارٹر ساہیوال رائے خیزر حضرات انچم نے پک سپ کے ادارہ میں دفتری عملہ اور ڈرائیور حضرات کو ٹرافک قوانین روڈ سیفٹی کے مطالق آگاہی لیکچر دیا انہوں نے ڈرائیور حضرات سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اچھے ڈرائیورز وہ ہیں جو دورانے ڈرائیورنگ ٹرافک رولز کو فالو کریں اور ہمیشہ موتاعت انداز میں ڈرائیورنگ کریں دورانے ڈرائیورنگ موبائل فون کا استعمال جانے وہاں ثابت ہو سکتا ہے اس سے جس تناب کریں کم عمر ڈرائیورز حادثات کا باعث بنتے ہیں لہذا انہوں نے ڈرائیورنگ کے لیے گاڑی اور موٹر سائیکل وغیرہ مت دیں انہوں نے مزید کہا کہ گاڑیوں سے نکلنے والا دھوہ نہ صرف ماحول کو آلودہ کرتا ہے بلکہ انسانی صحت پر بھی مزرح اثرات کا سبب بنتا ہے سموگ اور فضائیہ لوگی کی روک تھام کے لیے دھوہ چھوٹی گاڑیوں کی بروقت مرمت کروائیں پیک سپ ایک ڈیویلپمنٹ اور فلاہی ادارہ ہے جس کے زیر استعمال کافی تعداد میں گاڑیاں اور ٹریکٹر ٹرالی روز مرہ استعمال کی جاتی ہیں جن کی فٹنس اور مرمت کا کام بروقت ضروری کروانے کے ساتھ تجربہ کار ڈرائیورز کو ٹرافک کے متعلق آگاہی اور معلومات دھانا بہت ضروری ہے تاکہ ٹرافک حادثات سے بچاؤ اور ٹرافک کی روانی میں درپیش مسائل سے آگاہ ہونا ہو ہر ڈرائیور کی ذمہ داری ہے ہمارے دفاتر امام الناس کی خدمت کے لیے 24-7 آرز کھلے ہیں اور ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے ہمارے دفاتر تشریف لائیں اور اپنا لائسنس بنائیں